بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیو دوستو آج ہو چکا ہے بارے دسمبر دوہجار تئیس تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو اچھلے شروع کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز کی شروعات ٹاپ ہیڈ لائن کے ساتھ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ ہر جاتی میں ملے گریب نتیس کمارنا ایمیس ساہ کو بتائی ریپورٹ سی ایم نے کیندرے گرے منترے سے کر دی بڑی مانگ اب ہم آپ بھی آسمان میں نہار سکیں گے اپنا بیہار ہیلیکاپٹر سے کر سکیں گے بیہار پریٹن اب بیہار میں ملا نوٹوں کا برا پہار ٹاپرس گھوٹالے کے مکھے آروپی بچہ رائے کے ٹھکانے پر ایڈی کی ریڈ سی ایم نتیس کمار کی مانگ کہ اندر سرکار دیش بھر میں کرائے جاتی کا جنگنہ اور بیہار کو دے ویسیس راجہ کا درجہ بیہار کے جاتی سروے میں کئی خامیاں کرنا ہوگا دور نتیس اور تیجسوی عدب سے بولے امیس سا بیہار میں پی ایم آواز یوزنا میں بھاری گربڑی مرتکوں کے نام پر پیسہ جاری آپ پورا ڈیٹیل دیجئے میں دیکھتا ہوں نتیس کمار کے منتری کی اس مانگ پر بولے امیس سا دھان کھڑی دنے کے لیے گاؤں گاؤں جائیں گے ادھیکاری نبندن میں کوتا ہی بڑھتنے پر ویتن میں ہوگی کٹھوتی چھے دن میں تیسری بار پیٹی بیہار پولیس کشنگنج سہرسہ کے بعد اب ویسالی میں دورہ دورہ کر کے لاتھی رنوں سے پیٹا ادھیکرمن ہٹانے گئے تھے پٹنا آنے والے ہیں اڑیجی سنگھ کنسٹ کا نیا ڈیٹ آیا ہے سامنے گانی میدان نہیں بلکہ اس جگہ ہوگا کارے کرم بیہار کے گیا میں دھائی سال کی بچی بورویل میں گری لاکھ کوسسوں کے بعد بھی نہیں بچائے جا سکی جان پیس بک پر پولیس جوان کو ہوا پیار پڑے میکہ یو پی سے پہنچی بیہار آئی پیس ادھیکاری نے مندر میں کرا دی شادی ہم دوہجار دس سے ہی مانگ کر رہے ہیں امیسہ سے نیتیس کمار نے مانگا ویسیس راج کا درجہ بتائی وجہ اب سادی بیہا کے لیے بک کرا پائیں گے ہیلیکوپٹر پری ویڈنگ سوٹ کے بھی سویدہ ریٹ لسٹ جاری پرسانت کی سوڑنے سی ایم نیتیس کمار پر کسا تنج کہا انہیں دنیا کے سبی لوگ دکھتے ہیں مرخ اپراد اور اپرادیوں کی سوچنا دینے کے لیے اس ٹول فری نمبر کو کرے سیب بیہار پولیس ترنت لگی اکشن پرسانت کی سوڑنے کی جیدیوں کو لے کر کے بڑی بھوی سیوانی دوستو اب بات کریں گے وستار سی تو بات کرتے ہیں کہ سپریم کورڈ جمہو کسمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کی کے اندر سرکار کے نرنے کو صحیح بتایا ہے جہاں سپریم کورٹ نے سولے دنوں کی اس بحث کے بعد پانچ دسمبر کو اس پر سنوائی پوری کرتے ہوئے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا پانچ ججوں کی اکھنڈ پیٹ نے یہ اتحاسک فیصلہ کل سنا دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمہو کسمیر میں دھارہ تین سو ستر آستھائی تھا جہاں سی جی آئی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ جمہو کسمیر بھارت کا اب انہ انگ ہے کوئی آن ترک سمپر بھرتا نہیں ہے جیسے میں جو سمیدھان پورے دیش میں لاغو ہے وہی سمیدھان جمہو کسمیر میں بھی چلے گا دھارہ تین سو ستر اتحاس بن گیا ہے اب جمہو کسمیر میں دھارہ تین سو ستر کبھی بھی لاغو نہیں ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے دوستو تین راج جمعے دمداری سے بیدان سبا چناؤ جیتنے کے بعد بھاچپا نے لوگ سبا چناؤ کی بھی جیت کا سنکل پہ لے لیا ہے مدہ پردیس میں مہن یادب کو مکھے منتری بنا کر کے بھاچپا نے ویرودیوں کی نیند اُرادی ہے جیسے کہ آپ کو پتا تھا کہ اب تک مدہ پردیس میں سبراج کی سرکار تھی سبراج مکھے منتری ہوا کرتے تھے لیکن اب سبراج کو مکھے منتری کے پرد سے ہٹا دیا گیا ہے اب ان کی جگہ پر بھاچپا نے یادب سماج کے ویکتی کو مکھے منتری بنایا ہے جہاں مہن یادب کو بھاچپا نے مدہ پردیس کا نیا مکھے منتری بنا دیا ہے یہ گھوستنا کل ہی کرک کی تھی ایسے میں بیپک شتین راجوں کی ہار کا ملال کم لیکن لوگ سبا چناؤ کو لے کر کے چنتہ جرور ہو گئی ہوگی خاص کر کے اخیلس یادب اور تیجیسوی یادب کو لے کر کے بھاچپا کے قدم سے جھٹکا جرور لگا ہوگا جہاں مدہ پردیس کے نئے سی ایم کے روپ میں مہن یادب کے نام کا اعلان کر کے بھاچپا نے سنکیت دے دیا ہے کہ لوگ سبا چناؤ میں ہوئے او بی سی مدتاؤں کا اوٹ ہاتھ سے نہیں نکلنے دے گی بھاچپا کے مہن یادب کو سی ایم بنانے کے فیصلے سے لوگ سبا چناؤ دوہجر چوبیس کو لے کر کے یو پی اور بیہار میں سیاسی سرگڑی میں بر گئی ہے اتر پردیس میں سمازوادی پارٹی اور بیہار میں راجت کا اوٹ بینک ہمیسا لگ بھگ تیہ رہتا ہے منع جا رہا ہے کہ مدہ پردیس میں یادب کارڈ کھیل کر کے بھاچپا نے ان دونوں ہی راجوں میں یادب اوٹ بینک میں سندھ ماری کا من بنا دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ مدہ پردیس میں سی ایم پت کے لئے کئی ناموں کی چرچہ ہو رہی تھی لیکن مہن یادب کے بارے میں جکر تک نہیں تھا بھاچپا نے انہیں سی امپت کی جمعیداری دے کر کے سبھی کو چوکا دیا ہے یا پارٹے کے اس فیسٹ کو پوری طریقے سے بھاچپا چناؤں سے جور کر کے دیکھ رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے بھاچپا چاہتی تو سیبرا سنگھ چوہان کے ساتھ مدہ پردیس کی سیاست میں آگے بڑھ سکتی تھی لیکن انہیں ہٹانا مہن یادب کو چننا پوری طریقے سے لوگ سبا چناؤں کی رنیتی کا اہم حصہ مانا جا رہا ہے دوستو ایک کہاوت ہے کہ اگر پیار سچا ہو تو منجل اسے مل ہی جاتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ بیہار کے مجھپرپور میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک پولیس کے جوان کو یوپی کی لڑکی سے فیس بک کے جریعے پیار ہو گیا دراصل اتر پردیس کے بلیا کی رہنے والی اور پھر لخنوں میں رہ کر کی پرائی کرنے والی ایک لڑکی کو بیہار کے مجھپرپور میں تینات ریلوے پولیس کے سپاہی سے فیس بک کے جریعے ہی پیار ہو گیا بتایا گیا ہے کہ پہلے ان دونوں کی فیس بک پر ملاقات ہوئی اور پھر بات چیت شروع ہو گئی دھیرے دھیرے یہ سلسلہ پیار میں بدل گیا اور دونوں نے شادی کرنے کا فیض اطلاع کیا اس کے بعد ریلوے میں تینات پولیس جوان نے کچھ مضبوری بتاتے ہوئے شادی سے انکار کر دیا اس کے بعد لڑکی یوپی سے مجھپرپور ریل یس پی کے کاریلہ میں گوہار لگانے پہنچ گئی اس کے بعد ریل یس پی ڈاکٹر کمار آسس کو پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی دونوں میں سچے پیار کو دیکھتے ہوئے ریل یس پی کے آدھے پر دونوں کی شادی ریل تھانے میں ہی شکروعار کی رات کرا دی گئی مندیر اور کورٹ میں بھی دونوں کی شادی پوری بیدی ویدھان سے کروائی گئی ہے پڑیمی جوڑی کو جیون ساتھی بنانے کیلئے ریل پولیس کے جوانوں نے تھانے کو سجا دیا وہیں پر پندیت کو بلائے گیا ہونکون کی ببستہ کی گئی اس کے بعد دلہ اور پھر دلہن کو وہاں بلائے گیا جب پندیت جی نے منتر پڑے اس کے بعد شادی کی رسم آدھا کی گئی اس دوران ریل پولیس کے جوان اور پھر محلہ جوان موبائل سے ویڈیو بناتے رہے ادھر ریلوے اسٹرسنوں پر ٹرینوں کی آنے کی گھوستہ ہوتی رہی ادھر ریل تھانے میں شادی کے منتر گوشتے رہے جہاں اس شادی کی پورے سہر میں چڑچہ ہو رہی ہے موقع پر اسٹھانے میڈیا کے لوگ بھی جمع ہو گئے جہاں سبھی نے ریل ادھکاری سے اس شادی کے بارے میں بات چت کی دوستو کے اندرے گرہ منتری امیسہ بیہار کے دورے پر ہیں جہاں اس دوران گرہ منتری نے پٹنا میں پوروی چھتری پریصد کی چھبیسویں بیٹک کی ادھشتہ کی جب بیٹک میں بیہار کے مکہ منتری نتیس کمار اور ان سدے سے راجوں کے پرتنے دی بھی شامل ہوئے آپ کو بتا دے کہ بیٹک میں کئی چھوٹے موٹے انازوں کے لیے نیونتم مولے بنیادی دھانچے کا اندرمان جل بٹوارہ آدھی جیسے کئی مدوں پر چرچہ کی گئی ہے جب پوروی چھتری پریصد میں بیہار پچھن منگال اوڑی شاہ اور پر جھارکن راج شامل ہے یہ پہلی بار تھا کہ اگست دوہجار بائیس میں جدی دورہ بھارت جنتہ پارٹی کو پچھار کر کے راج میں گریڈ الائنس یعنی کی مہا گھٹے ورنن سرگار بنانے کے بعد امیسہ اور نتیس کمار نے بیہار میں منچ شیر کی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ بیہار میں کرائے گئے جاتی آدھار سروے کو لے کر کے اندر گرہ منتری امیسہ نے اپنے سمدن میں کہا کہ جب ان کی پارٹی بیہار میں ستہ میں تھی تو پھر انہوں نے جاتی آدھار سروے کا سمرتن کیا تھا یا انہوں نے کہا کہ راج اپال نے بھی بیدھیک کو منظوری دی دی ہے یا انہوں نے کہا کہ جاتی سروے کو لے کر کے کچھ مدہیں انہیں امید ہے کہ راج سرکار ان کا سمدھان کرے گی دوستو بیہار میں اب سردی لوگوں کو پریشان کرنے لگی ہے سرد ہواوں نے لوگوں کو باہر نکالنا مشکل کر دیا ہے یا پٹنا موسم بگیان بیبھاگ کے انسار بیہار میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے تاپمان میں دو سے پانچ ڈگری کی گراور درش کی گئی ہے جب بیہار کا سب سے ادھیک تاپمان چھبیس ڈگری سیلسس اور انگاباد کا اور پھر سب سے کم نیونترم تاپمان گیا کا دس ڈگری سیلسس درش کیا گیا ہے موسم بیبھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹے میں گھنے کوہرے کا الڈ جاری کیا ہے جب بیہار میں اب سردی لوگوں کو پریشان کرنا لگی ہے سرد ہواوں نے لوگوں کا باہر نکالنا مشکل کر دیا ہے جہاں لوگ گھڑ میں رجائے کے نیچے دپکے ہوئے رہتے ہیں جہاں لوگوں کو حمد نہیں ہوتا ہے کہ وہ رجائے سے باہر ہوں اور اپنے کام پر جا سکے ہم بیہار کے جس چھیترے سے اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں یہاں پر تو کافی زیادہ تھنڈ ہے یعنی یہاں پر ہم لوگ تھنڈ سے کانپ رہے ہیں آپ بھی بتائیں کہ آپ جس چھیترے میں رہتے ہیں کیا اس چھیترے میں بھی ایسے جیستیتی ہے اس چھیترے میں بھی کیا تھنڈ کافی زیادہ ہے آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں آپ اپنے جگہ کا نام لکھ کر کے بتائیں کہ وہاں تھنڈ ہے یا نہیں کیونکہ آپ الگ الگ چھیترے کے رہنے والے ہیں بیہار کی اور ہمیں معلوم چلے گا کہ نہیں کہ بیہار میں کہاں پر کس جگہ پر کس چھیتر میں کیسی تھنڈ ہے بتائیے دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے مکہ منترین نیتیس کمار نے امیسا سے پورے دیش میں جاتی آدھارت گنہ کرانے کے لئے مانگ کی ہے اور ساتھ ساتھ بیہار کو ویسے سزاج کا درجہ دنے کی بھی مانگ کی ہے نیتیس کمار نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں جاتی آدھارت جنگنہ کرائے جائے جہاں ہم اس کے لئے ہمیسا تیار رہتے ہیں ہم پریاس رہتے تھے اور ہم نے بیہار بیدان سبا کے دونوں سدوں میں پرستو پارت کیا جہاں ہم نے کیندرے کو بھی پرستو بھیجا ہے اور پردار منترین سے بھی ملاقات کی ہے لیکن انہوں نے اس پر ویچار نہیں کیا ہے جہاں تب ہم نے راجہ سرکار کے خرچ پر بیہار میں جاتی سرویشن کرایا ہے نیتیس کمار نے یہ بھی کہا کہ بیہار پچھے منگال اوری شاہ اور پھر جھارکن پہلے ایک ہی راجہ تھی 1912 میں بیہار اور اوری شاہ بنگال سے الگ ہوئے اور پھر 1936 میں اوری شاہ بیہار سے الگ ہو گیا سال 2000 میں جھارکن بھی بیہار سے الگ ہو گیا جہاں ساری خدانے ون سمودہ ساری فیکٹریان بیہار سے چھن گئیں اس لئے بیہار کو بیسیس راجہ کا درجہ دے کر کے تھوڑی بھرپائے کی جانی چاہیے دوستو کونگریس کے راجہ سبا سانسا دھیرچ سہو کے گھر پر خجانہ ملا ہے دولت کا خجانہ ملا ہوا ہے جہاں پانچ دن پہلے جھارکن اوری شاہ تھا پچھے منگال میں نو ٹھکانوں پر ایک ساتھ چھاپے ماری مارا تھا چھاپا مارا تھا اور تلاشی لی گئی تھی چھاپے مارے میں کل تین سو اکان کروڑ روپے میرے جہاں یہ کار روائی ایک ریکورڈ بن گئی ہے جہاں کسی بھی ایجنسی دورہ ایک ہی آپریشن میں اب تک کی سب سے ادھیک نگدی ورہ برامت کی گئی ہے وہیں ان سب کے بیچ کونگریس مہسلشیب تاریخ انور نے دھیرج سہو کا بچاؤ کیا ہے کٹھیہار کے پورو سانسد تاریخ انور نے کہا ہے کہ دھیرج سہو سانسد ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے کھاندانی کاروباری ہے اوری شاہ جھارکن تھا پچھے منگال میں ان کا کاروبار ہے ایسا نہیں ہی کہ انہوں نے کوئی ایسا بھرشتر چار کیا ہے وہ حساب دیں گے کہ پکرا گیا روپیا کہاں سے اور پھر کیسے آیا جب پارٹیسین اس کاسن کے سوال پر تاریخ انور نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ ہائی کمان کرے گا جب اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہے سی بی آئی نے تمام چیزوں کو برامت کیا ہے اس معاملے میں جو بھی کانونی کار روائی ہوگی وہ ہوگی لیکن ابھی کسی پڑی نام پر پہنچنا غلط ہے دوستو بیہار میں اپراد اور اپرادیوں پر نکل کسنے کے لئے نیتیس سرکار ایکٹیب موڈ میں رہتی ہے یعنی نیتیس کمان آئے دن پولیس کے اعلیٰ ادھیکاریوں کو اپراد اور اپرادیوں کے خلاف کڑی کار روائی کرنے کا عادیس دیتے رہتے ہیں اس بیچ بیہار میں اپرادیوں دورہ لوگوں کی جان لینا لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنا لوٹنا جیسے گمبھیر اپراد کی جانگاری دینے کے لئے ٹول فیری نمبر ایک چار چار تین دو جاری کیا ہے یہ نمبر ہے 14432 یعنی کہ 14432 یہ نمبر جارے کیا ہے یعنی اس نمبر پر سوچنا دینے والے کا نام گپت رکھا جائے گا بیہار ہی نہیں بلکہ دیس بھر سے اس ٹول فیری نمبر پر سکایت درج کی جائے گی بیہار پلس مخیالے میں سو موارکوا پر پلس مہا ندیسک مخیالے جی ایس گنگوار نے اس کی جانگاری دی ہے جی ایس گنگوار نے بتایا ہے کہ چوبیس گھنٹے اور پھر ساتوں دن بڑے اپراد اور اپرادیوں کی گھٹنا کی شکایت اس نمبر پر دی جا سکتی ہے جب پوری جانگاری پلس مخیالے گوپ نہیں رکھے گی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ایمیرجنسی کمپلین نمبر نہیں ہے جب پلس مخیالے کا ایک سو بائیس ایمیرجنسی کال نمبر ہے جب بھی کہیں بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے کسی بھی ترے کی گھٹنا ہوتی ہے تو آپ اس نمبر پر کال کر کے پولس کو اس کی سوچ نہ دے سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو جانکاری ہے وہ لیک نہیں کی جائے گی کہ آپ کون ہیں کہاں سے آپ کال کی ہیں یہ کسی کو بھی بتائی نہیں جائے گی دوستو کشنگنج سہر ٹاؤن ہال کے سامنے سرجاپری ڈبلپمنٹ آرگنائیزیشن نے اٹھنسوی اصطابدہ دیبس کے افسر پر ایک دیبسی مہادھرنا کا آزن کیا تھا مہادھرنا کا مکھے عدیس سے سرجاپری مسلم برادری کو کیندری سوچے میں شامل کرنا اونکہ علیگر مسلم انوریسیٹی کشنگنج سہرکا کو پورا روپ سے سنچالت کرنا ہے اس افسر پر سرجاپری ڈبلپمنٹ آرگنائیزیشن کا ایک سسٹم انڈرل ڈی ایم سے ملا مہادھرنا کی ادشتہ ادیوکتہ فیروز احمد نے کی آپ کو بتا دو کہ سیمان چل میں سرجاپری برادری کے لوگوں کی سنگیاں بیس لاکھ کے قریب ہیں کشنگنج میں علیگر مسلم انوریسیٹی کی گھوستنا لگ بگ ایک دسک پہلے کیندر کی سمپرگ سرکار نے کی تھی سال دوہزار آٹھ میں تتکالین من مہن سنگھ سرکار نے علیگر مسلم انوریسیٹی کا ایک کیمپس کشنگنج میں کھولنے کا اعلان کیا تھا جہاں تتکالین راشتہ پتی نے بھی اسے ہری جنری دے دی اور ایک دسمبر دوہزار گیارے کو بیہار سرکار نے کیشنگنج سہر سے لگ بگ دو تین کلومیٹر دور چکلا اور گوبندپور موزا میں دو سو چوبیس ایکر جمین بھی آونٹیت کر دی تھی جہاں تیس جنوری دوہزار چودے کو کونگرے صدقش اور یو پی اے کی چیئر پرسم رہی سونیاں گاندی نے اس کی ادھار شلا رکھی اور اسی سال دوہزار چودے میں اس کیمپس کے نرمان کیلئے یک سو چھتیس کروڑوں پر خرچ کرنے کی گھوثنا بھی کر دی گئی لیکن اس کے بعد کیمپس کا کام ادھار میں لٹک گیا جہاں کئی سالوں تک تو اگیاد گارنوں سے کیمپس نرمان کیلئے فنڈ ہی جارے نہیں کیا گیا تھا جہاں فنڈنگ کی مانگ کے لئے آستانے لوگوں نے کئی بار دھرنا دیا تو پھر تیس مبیمبر دوہزار سولے کو کے اندر سرکار نے دس کروڑوں پر دیئے اس کے بعد پھر سے کوئی بھی فنڈ جارے نہیں ہوا جس کو لے کر کے یہاں کے لوگ آئے دن دھرنا پردشن کرتے رہتے ہیں اور اس کی مانگ کو اٹھاتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی سرکار ہے جو ان کے کانوں تک جو بھی نہیں گجر رہی ہے دوستو شادی صدا ویکتی اور پھر تین بچے کی پیتا کو اپنی پڑیمی کا اور پھر مامی ساس سے رات کے اندھرے میں ملنا مہنگا پر گیا دراصل ماملہ بیہار کے جمعوی جیلے کے لکشمیپور تھانا چھتر کے کلہ گاؤں کا ہے جب پڑیمی یوک کی پہچان تھانا چھتر کے ہی بگما گاؤں نباسی شنکر یادب کے پتر سنیل کمار یادب کے روپ میں ہوئی ہے تاہی جا رہا ہے کہ آروپی سنیل یادب کا اپنے ہی رشتے میں مامی سے کئی سالوں سے عوید شمبند چل رہا تھا جہاں وہ ہی اس کا ماما ساسور بہار کہیں رہ کر مزدوری کرتا ہے سنیل تین بچوں کا باپ ہے جہاں اس کی شادی تھانا چھتر کے ہی رامپور گاؤں میں ہے اور پھر پڑیمی کا اور مامی شاس بھی تین بچے کی ماں ہے جہاں جنکرے کے اندھر پڑیمی سنیل کا اپنی پتنی سے ویباد چل رہا ہے جہاں وہ ہی رات کے اندھرے میں پڑیمی پڑیمی کا اور پھر مامی شاس سے ملنے کلہ گاؤں پہنچا تھا جس وقت ہوئے مامی شاس کے ساتھ تھا ان کی بھنک گاؤں والوں کو لگ گئی جہاں پڑیمی کو مہلا اور پھر پروس نے مل کر کے پیر میں باندھ کر کے جھارو اور لاتھی رنڈے سے جم کر کے پیرائے کر دی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی ترجی کے ساتھ وارل ہوڑا ہے یہ جیلے بھڑ میں اب چرچہ کافی سے بنا ہوا ہے حالانکہ گھٹنا پانچ دن پہلے ہوئی ہے لیکن ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وارل ہو تیرنے لگا ہے جہاں ہوئے اس ویڈیو کو لگر کے لوگ اب ترہ ترقی کی پرتیب کے لیے بھی دینے لگے ہیں حالانکہ ہم آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو یوٹیوب کے رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے دوستو بیہار کے جمہور جلہ کے خیرہ پرکھن کی ایک محلہ بندو دیوی ایک ساتھ تین بچی کو جنم دیا ہے جہاں اچھی بات یہی کہ ماں اور تینوں بچی ایک دم سوست ہے جہاں محلہ نے چار منٹ میں تین بچے کو جنم دیا ہے ایک ساتھ تین بچی کے جنم کو لے کر یہ پورے علاقے میں چرچہ کا ویسے بنا ہوا ہے عام طور پر ایک ساتھ تین بچے کے جنم نہیں ہوتے ہیں وہ بھی چار منٹ کے اندر جب محلہ کے پہلے سے دو بچے ہیں اور ان بچوں کے بعد ہوئے اب محلہ پانچ بچوں کی ماں بن گئی ہے ایک ساتھ دھونوٹ گھٹ گاؤں کے رہنے والے دلچند مانجی کی پتنی بندو دیوی کو پرسو پیرا ہونے کے بعد ربیوار کی رات کو سامدہ ایک سواست کے اندر خیرہ میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں محلہ نے چار منٹ میں تین بچے کو جنم دیا ہے یہ تینوں لڑکی ہے دوستو بیہار کے ویسالی میں اتی کرمنٹ ہٹانے پہنچے پولیس ٹیم کو بھیر نے دورہ دورہ کڑ کے پیٹا ہے ربیوار کو مہواتھانے کی پولیس نے کوٹ کے آدھے پر مکند پورو منگرو چونک کے پاس اتی کرمنٹ ہٹانے پہنچی تھی جہاں ٹیم بلڈوجر کے ساتھ تھی جسے دیکھتے ہی بھیر آگرسط ہو گئی جہاں پولیس ٹیم پر لاتھی ڈنڈے سے حملہ کر دیا آپ کو بتا دوں کہ پچھلے چھے دنوں میں بیہار پولیس پر تین حملے ہو چکی ہیں جہاں کشنگج میں بالو مافیاؤں نے پانچ دسمبر کو پولیس والوں کو دورہ دورہ کر کے پیٹا تھا اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جہاں جس میں پولیس کرمی دہار مار مار کر کے روڑا آتا جہاں نو دسمبر کو سہرسا میں بھی پولیس پر حملہ ہوا جس میں اوپی پرباری اور پر ایک سمیں اسپیکٹر گھائل ہو گئے ویسالے میں پولیس کے ساتھ ہوئی اس مار پیٹ کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جہاں اس میں بری سنکھیا میں محلہ پولیس والوں کو پیٹ ٹیوے دکھائے دے رہے ہیں حملہ ہوتا دیکھ کر کے پولیس آدھیکاری دور کر کے درہو در بھاگ کر کے جان بچانے لگے بھیر کا گصہ دیکھ کر کے پولیس والوں کو پوری ٹیم کے ساتھ بے رنگ ہی لوٹنا پڑا دوستو بولیوڈ کے مسہور سنگر اڑیجی سنگھ پٹنا آنے والے ہیں جہاں ان کے کارکرم کا ڈیڈ بھی سامنے آ گیا ہے اڑیجی سنگھ اب ستائیس جنوری دوہزار چوبیس کو پٹنا آئیں گے اور اس دن اس کا کارکرم ہوگا پہلے یہ کارکرم دس دسمبر کو پٹنا کے گاندی میدان میں ہونا تھا لیکن اسے پوسٹ پونڈ کر دیا گیا تھا جہاں دس دسمبر کو پوری چھتری پڑی ساتھ کی بیٹھک تھی جس میں کیندری گریہ منتری امیسا اور پی رنے راجوں کے پرتنیدی آئے بھی آئے تھے سہر میں بھی وی آئی پی مویومیٹ ہونے کے کارکرم کنسٹ کو آگلے ڈیٹ کے لیے ریشیڈیول کر دیا گیا تھا اب اورگرنیزشن نے نئے ڈیٹ کی گھوستنا کر دیا ہے حالانکہ گاندی میدان میں ستانترتہ دیوش کی تیاری کو لے کر جگہ جگہ اپلب نہیں تھی جہاں اس کارکرم کنسٹ کے وینیو کو بدل دیا گیا ہے اب اڑیجی سنگھ کا کنسٹ ویٹرنی کالیج گراؤنڈ میں ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی رازدھنی پتنا میں ربیوار کو کیندر گرہ منتری امیسہ کے ادشتہ میں پوروی چھتری پڑی ست کی اہم بیٹک ہوئی جب بیٹک کے دوران مکہ منتری نیزیس کمار نے کیندر گرہ منتری امیسہ کے سمکش بیہار کو بسنس راجے کا درجہ دنے کی مانگ اٹھائی جب وہی راجے جلد سنسادن منتری سنجے کمار جھا یعنی بیہار کے جلد سنسادن منتری سنجے کمار جھا نے کیندر گرہ منتری امیسہ کے سمکش نیپال میں پرستاویت کوسی ہائی ڈیم کا مددہ اٹھایا سنجے جھا نے کہا ہے کہ کوسی ہائی ڈیم کو لے کر کے بیہد گمبیر ہے لیکن اس کا ڈی پی آر بھی نہیں تیار ہو پایا ہے جہا سال دو چار سہی ڈی پی آر بنانے کا کام چل رہا ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو پایا ہے گرہ منتری نے ان سے اس سمبت میں تمام دستاویز اپلپ دکرانے کو کہا ہے انہوں نے ان کی مانگ پر سموچت کار روئے کا بھی آسوہ سن دیا سنجے جھا نے کہا ہے کہ بیہار ہر سال بار کی بھیشن ترازد جھلتا ہے اتر بیہار تو بار کا ابھی شاپ جھلنے کو مضبور ہیں جہاں جان مال کی بھارچ ہتی ہے یہی نہیں بڑا علاقہ سوکی کی سمسیہ سے بھی پریشان رہتا ہے جہاں کوسی ہائی ڈیمپ بنانے سے بیہار کی ان سمسیہوں کی نیدان ہو سکے گا جہاں اس سے ندیوں کی آکرمکتہ کم ہوگا ان کے پانے سے ہونے والے تباہی کم ہوگی جہاں بار کی سمسیہ سے نجات ملے گی وہیں بڑے علاقے میں سیچائے کی بھی سبیدہ اپلبد ہوگی جہاں اس کے سماتی ندیوں کے سلٹ کی سمسیہ کا بھی سمدان ہو سکے گا جلد سنسادن منطری نے کہا ہے کہ اس مددے پر نیپال سے بات کر کے سگڑتا سے کارروائے کی ضرورت ہے لہٰذا بیہار کو کینڈر کی مدد کی آو سکتا ہے دوستو یدی آپ بھی اپنے موبائل میں انٹرنیٹ چلانے کی سپیڈ کو بھرانا چاہتے ہیں تو آپ سترک ہو جائیے جہاں آپ کے بھی موبائل پر میسیج اور پھر کال سے موبائل کو پھوڑ جیسے 5G میں بدلنے کے لیے پوچھا جائے گا یدی آپ موبائل کے نیٹروں کو 5G میں بدلنے کے لیے کسی بھی آل لائن پرگریہ میں جاتے ہیں تو پھر سائیبر تھگوں کے سیکنز میں آپ پھنس سکتے ہیں جہاں اس کارن کسی بھی ایسے فون کول یا پھر میسیج سے پوری طرقی سے سابدھان رہے انہی تھا 5G میں نیٹوک کو بدلنے کے چکر میں آپ کا بینگ کھاتا خالی ہو سکتا ہے یا اسے لگڑ کے پولیس نے سبھی جلوں کو الٹ رہتے ہوئے نردس دیا ہے جہاں نردس میں کہا گیا ہے کہ یعنی کوئی بھی انجان لنک سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بنانے کے لیے نیٹوک کو 5G میں بدلنے کے لیے کہے تو سترک ہو جائے یا ایسے فون کول یا پھر میسیج پر دھیان نہ دیں یہ نئی انجان نمبروں دورہ بھیجے گئے نمبر پر کال بھی نہ کریں یہ وارٹس اپ کے مادہم سے میسیج بھیجیں گے تاکہ لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے جہاں سے میں آ سکیں لیکن ایسے کالز کو کتائی ریسیب نہ کریں انہی تھا آپ سیبر اپنا دی کے چنگل میں پھج سکتے ہیں پولیس پتا دی کاری نے بتایا ہے کہ یدی کنہی ویکتی کے ساتھ سیبر فروٹ کی گھٹنا ہو جاتی ہے تو پھر وہ سیبر کرائم پورٹل پر جا کر کے سیدھی سکایت کر سکتی ہیں اس کے لئے پرت ویکتی کو اپنا آدھار نمبر موبائل نمبر نام پتا سہیت ان جانکاری کو آلائن مادم سے پورٹل پر ڈالنا ہوتا ہے جس سیبر کرائم یونٹ اس جانکاری سے سکایت درج کر سکتی ہے درج کرتی ہے آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کو سیبر بجماس الگ الگ نمبروں سے کال کر کے خود کو ببن نے کمپنیوں کا پرتے ندھی بتا کر کے کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب کمپنی نے فیب جی سیوا کی شروعات کی ہے اس کارن یہ دی بہتر ہے انٹرنیٹ کی سبیدہ چاہیے تو پھر آپ کو کمپنی دورہ بتائے گئی پرکڑیا سے گجرنا ہوگا آگے برکڑ کے سیبر فروڈ کہتے ہیں کہ انہیں بینک سے جرا کوئی بھی ڈیٹیلز نہیں چاہیے دوستو بیہار میں ایک اور سرکاری یعوزنہ میں بڑا گھوٹالا سامنے آیا ہے جہاں آواز ہین گڑیبوں کو گھر دینے کے لیے کہ اندر سرکار دورہ چلائے جا رہے پردار منتری آواز یعوزنہ میں بڑے پیمانے پر گھر بڑی پکڑی گئی ہے اس یعوزنہ کی جانچ میں سی اے جی نے بڑے پیمانے پر بھرشتے چار انیمیتہ دھان دلی پکڑی ہے جہاں اس یعوزنہ کے تحت گڑیبوں کو گھر بنانے کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار روپے دیے جاتے ہیں بیہار سرکار نے ویسے لوگوں کو پیسے دے دیے جن کا کوئی احساس تو ہی نہیں ہے پورو اپمکہ منتری آور بی جی پی سانسادہ سسلکمار موڈی نے آج سی اے جی کی ریپورٹ کو لے کر کے بیہار سرکار پر تیخہ حملہ بولا ہے سسلکمار موڈی نے کہا ہے کہ کی اندر سرکار سے مدد مانگ رہی بیہار سرکار اس پیسے کا ہی صحیح اپیوگ نہیں کر پا رہی ہے جو اس سے پہلے مل رہا ہے پردان منتری آور بی اوزنہ کا پیسہ کا بڑے پیمانے پر بندر بانٹ کر دیا گیا ہے سسلکمار موڈی نے کہا ہے کہ جانچ ٹیم نے پردان منتری آور بی اوزنہ میں ہر اسطر پر گربڑی پائی ہے جہاں ان جانچ ریپورٹ کے بعد بیہار سرکار نے بھی انیمیتہ کو سوکار کیا ہے اب بیہار کے گرامل وکاس بی بھاگ کے پردان سشیب نے سبھی اوپ وکاس آیوکت کو پتر لکھ کر کے کہا ہے کہ مرد لوگوں کے نام پر بھکتان آیوک لوگوں کو قسطوں کا بھکتان غلط خاتوں میں بھکتان کے معاملوں کی تحقیقات کرائے جائے بیہار سرکار کے پتر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارہ سرکار کے دسان نردیس کا کرائے سے پارن کیا جائے سسلکمار موڈی نے پردان منتری آور بی اوزنہ میں بھرہشٹے چار کی جانچ کرائے جائے تثہ دوسی لوگوں پر کڑی سے کڑی کاری کارروائی کی جائے دوستو ربیوار کو آیوزد بی پی ایسی پرکشہ میں سامل ہونے کے لئے پتنا میں شادی کی رسم کے بعد بیبا منڈپ سے ہی دلہن سیدھے پرکشہ کے اندر پر پہنچ گئی راستے میں پتنا بیہٹا روڈ میں بھیشن جام کے کاران دلہن کو پہنچنے میں نو منٹ کی دیری ہوگی اس کارن پرکشہ کے اندر میں پرویس نہیں ملا جہاں لیکن پرکشہ شروع ہونے میں ابھی ایک آن منٹ کا سمیں بچا ہوا تھا جب پرویس نہیں ملنے سے دلہن اپنے پتی کے ساتھ مایوس ہو کر کہ واپس لوڑ گئی دلہن روڈ جی نے بتایا ہے کہ نو دسمبر کے راترے میں پارٹی جون آسیانہ نگر پتنا میں ان کی شادی دلہ آیوز کمار کے ساتھ ہوا تھا جہاں آیوز کمار رائٹر کمپنی میں جوب کرتے ہیں رات بھر شادی کی رسمہ ادائیگی کی بعد دلہن روڈ جی کماری دلہ کے ساتھ گاڑی سے ہی بیہار لوک سیوہ آیوز دورہ آیوزد بی پی سی پرکشہ میں شامل ہونے کے لئے پتنا سے آرہ کی اور نکل پڑے جہاں پرکشہ کے اندرے پر موضود دلہن کی پتا روی کانت اوجہ نے بتایا ہے کہ پتنا بھیٹا روڈ جام ہونے کی وجہ سے انہیں پتنا سے آرہ کی پچپن کلومیٹر دوری تائے کرنے میں چار گھنٹے لگ گئے جہاں اس وجہ سے پرکشہ کے اندرے پر گیارے بچ کر نو منٹ پر پہنچے انہوں نے کہا ہے کہ پرکشہ کے اندرے میں موضود کرمچاری سے کافی ونتی کرنے اور پھر پرستیتیوں کا حوالہ دینے کے بعد بھی ان کا دل نہیں پسیزا پرکشہ کے اندرے میں دلہن کے ساتھ پہلے سے درجنوں کی سنکھیاں میں کھڑے پرکشہ آرٹیوں کو پرویش نہیں ملا نہیں تھی پولیس کرمیوں سے اندر سوچنا بھیجنے کا پریاس کیا گیا اس دوران پولیس کرمیوں اندر سوچنا نہیں پہنچا رہے ہیں دوستو بیہار کے بیگو سرائے کے جیڑی کالیز پریسر میں کل اعتحاد سے جھٹان ہوئی نہ کسی کو گاری دی گئی تھی اور نہ بھوجن پانے کا انتظام کیا گیا تھا نہ ہی انہیں کسی نیجی فائدہ کا بھروسہ دلائے جا رہا تھا پھر بھی پچاس ہزار سے زیادہ لوگ ایک ساتھ چھٹے جب گنگا ٹٹ پر بسے سہر میں سنکل پلیا کہ میں کروں گا اپنے پرووجوں کی بھومی کا پنردوار میں بدلوں گا بیہار جب بیگو سرائے کے جیڈی کالیز میدان میں کل لیٹس انسپیر بیہار نام کے مہم کے تحت جن سوواد کا کارے کرم آزد کیا گیا تھا جب چرچت آئی پی ایس ادھیکاری وکاس ویبب نے لیٹس انسپیر بیہار یعنی کی بیہار کو پریڈت کریں مہم کی شروعات کی اس مہم کو مقام پر پہنچانے کی بری پہل کے طور پر بیگو سرائے میں جن سوواد کارے کرم کا آزدن کیا گیا تھا لیٹس پیر بیہار کے اس جن سوواد کارے کرم میں بیہار کے لگ بھگ سبی جلوں سے لوگ پہنچے تھے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ اپنے سنسادنوں کے سہارے جن سوواد میں شامل ہوئے جب لوگوں سے سواد کرتے ہوئے آئی پی ایس وکاس ویبب نے کہا ہے کہ بیہار میں تیس سال سے کم عمر کے یواؤں کی سنکھیاں نو کروڑ ہے یا اگر یواؤں کی شکتی کا صحیح اپیوک کر لیا جائے تو پھر بیہار کی خوشحالی کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی انہوں نے کہا ہے کہ جن سوواد میں آئے لوگ اس کا سنکلپلے کی یواؤں کو بہتر سکھا کے لئے کام کریں گے جاتی دھرمک کے بھید بھائی دبھاؤ سے اوپر اوٹ کر کے سماج میں سمتہ بنائے رکھیں گے اور پھر یواؤں کی ادھرمتہ کا وکاس کریں گے وکاس ویبب نے کہا ہے کہ بیہار شروع سے پشرا نہیں تھا آج بھلے ہی اکسپورڈ اور پھر کیمبریز بیہار کو سکھا کا بڑا کیندر مانا جاتا ہو لیکن جب ان کا آشتے تو ہی نہیں تھا تب ویدیس سے چھاتر بیہار کے نالندہ اور پھر وکرم شلہ بیہار میں پڑھنے آتے تھے اب ہمیں اس کا سنکلپ لینا ہے کہ بیہار کے اسی گروب کو واپس لوٹائیں گے وکاس ویبب نے کہا ہے کہ لیٹس ایسپائر بیہار ابھیان سے اب تک پچھتر ہزار سے زیادہ لوگ جڑ چکے ہیں جس میں بھارت کے 23 دیسوں کے لوگ شامل ہیں اس مہم سے جرے سارے لوگ بیہار کے ترقی کی کوشش کر رہے ہیں دوستو بیہار کے بانکہ میں بیپی ایسی کی مسکچک بھرتی پرکشہ آجت ہوئی تھی جہاں ایک فرجی پرکشہارتی کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے ویرود بیبھاگ آگے کی کارروہی میں جر گئی ہے جہاں فرجی پرکشہارتی نے بتایا کہ دھائی لاکھ روپے لے کر کے دوسرے کے بدلے پرکشہ دینے میں آئے تھے آپ کو بتایا کہ بیپی ایسی سکچک بھرتی پرکشہ 2.0 پرکشہ کے اندر میں اور ربیوار کو بھی ایک منہ بھائی پولیس کے ہتے میں چر گیا جہاں گرفتار منہ بھائی بھاگلپور کے پربتہ تھانہ چھترے کے بہترہ گاؤں کا سنٹو کمار منڈل ہے جہاں وہ ایک گاؤں کے ہی ریسی کمار رجک کے بدلے پرکشہ دے رہا تھا پوچھت آج میں سویکار کیا ہے کہ پرکشہ پاس ہونے پر 2.0 پر دینے کی بات کہی تھی دوستو بیہار میں باروی کفچہ میں پاس کرنے والے چھاتر چھاتراؤں کے لئے نئے سال سے راججہ کے یعنی بیہار کے بیسے بدھال میں سکل کورس شروع ہوں گے یہ کورس تین سے چھ مہاں کے ہوں گے جس میں سمارٹ سٹی سے لے کر کے پھائیبزی کنیکٹیویٹی جیسے کورس سنچالت ہوں گے یا سوٹ ٹرم کورس پورا کرنے والے بدھارتیوں کو انٹرشپ بھی کرائے جائے گا یا اس کے بعد ان بدھارتیوں کو پلیسمنٹ بھی کرائے جائے گا یا اس سمدھ میں راج بھون سچی ویلے نے بیسے بدھالے اندان آیوگ کی گائیڈ لائن کے تحت سبھی بیسے بدھالے کو دیا ہے اس میں صاف کہا گیا ہے کہ یو جی سے دوہ سوٹ ٹرم کورس لاغو کی گئے سمدھت گائیڈ لائن کے آلوگ میں اسکل ڈپلپمنٹ سے جورا سنٹر پرتیک بھی سبیدھالے اسطافت کریں جائے اس کے لئے سبھی بھی سبیدھالے کو اپنے فنڈ سے اسکل ڈپلپمنٹ سنٹر کے لئے مضبوطی آدھار سنکشنہ کے لئے بھی تیار کرنے کو کہا گیا ہے دوستو بیہار میں کل پوروی چھتری پڑی ست کی چھبیسویں بیٹھک ہوئی یہ بیٹھک گرے منتری امیسا کی ادھستہ میں ہوئی جب بیٹھک کے دوران سی ایم نیتیس کمار اور امیسا ایک منش پر دہے اگست دوہجار بائیس میں جیلیو نے بی جی پی سے اپنا گھٹے برنن توڑ لیا تھا اس کے بعد آج پہلی بار ایسا تھا جب امیسا اور بی نیتیس کمار آمنے شاملے تھے حالانکہ دونوں نے تا ملاقات کے دوران احساس دیکھے جب سی ایم نیتیس کمار نے ان کا گل دستہ اور پھر شول پہنا کر کے سواگت کیا اس کے بعد بھی دونوں کی نجرے جھوکی ہوئی تھی آپ کو بتا دے کہ پوروی چھتری پڑی ست میں بیہار پسچم منگال اوڑی شاہ اور پھر جھارکھن شامل ہے جب بیٹھک میں سی ایم نیتیس کمار کے ساتھ ان راجوں کے پرتنے دیوی شامل ہوئے تھے بیٹھک کے دوران سی ایم نیتیس کمار نے بیہار کو بیسیس راجے کے درجے کا مددہ اٹھایا انہوں نے بیہار کے آرکشن کے دائرے برانے کے بعد اسے نوی انسوچی میں شامل کرنے کی مانگ کی جب وہی بیٹھک کے بعد امیس سا نے نیوز ایجنسی این آئی سے بات جاتے گا سروے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا اندر نے تبیق کیا گیا تھا جب بھاچپا بیہار سرکار میں حصے دار تھی جب سروے ہونے کے بعد جو ریپورٹ آئی اور پھر جو قانون آیا ہے اس کا بھی بھاچپا نے سمرتن کیا ہے لیکن سروے میں کچھ سوال اٹھے ہیں مکہتہ مسلمانوں اور پھر جاتی ویسیس کو زیادہ توجہ دے کر کے چھوٹی اور پھر پشری جاتی کے ساتھ انیائے کا سوال بار بار اٹھا رہے ہیں میرا آگرہ ہے کہ سارے سوالوں کا ترنت سمہ دھان کیا جانا چاہیے اس کے بعد جب ان سے کونڑے سانسد دھرج سہو کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے برا آس چلے ہے آزادے کے بعد کسی سانسد کے گھر سے اتنی بڑی ماترہ میں نگدی نہیں برامد ہوئی ہے کروڑوں روپے کی اصولی ہوئی ہے لیکن پورا انڈی گھٹ بندن اس بھرشتے چار پر چپ ہیں کونڑیس کا مون تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ان کی فطرت ہی بھرشتے چار کی ہے لیکن ٹی ایم سی جی ڈیو آر جلی ڈی ایم کے اور پھر سپا بھی چپ بیٹی ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پی ایم موڈی کے خلاف ابھیان کیوں چلایا گیا کہ ایجنسیوں کا دروپیو کیا جاتا ہے ایسا اس لئے کیا گیا کیونکہ ان کے من میں ڈر تھا کہ ان کے برشتے چار کے سارے راز کھل نہ جائے دوستو بڑی خبر بیہار سے ہے جہاں بی پی سی دورہ حال ہی میں نکت کی گئے سکچوں کو دورہ استفاہ دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بیہار میں بڑی سنکھیں میں یو پی کے رہنے والے سکچوں کو نے استفاہ دیا ہے جہاں پوشٹنگ کے کچھ دنوں بعد سے ان نونیوکتی سکچوں کو کا استفاہ شروع ہو گیا ہے بات اگر سنکھیں کی گڑے تو سمجھتے پور میں ایک ساتھ تیس سکچوں نے استفاہ دیا ہے تو پھر وہی مجھے پرپور میں سترے سکچوں کا استفاہ بھی بھاگ کو ملا ہے بیگو سرائے میں بھی چار سکچوں نے استفاہ دیا ہے وہی مدوبنی میں ایک سکچک نے استفاہ دیا ہے حالانکہ ڈی ایو نے ابھی ان نونیوکتی سکچکوں کو زورہ دی گئے استفاہ کو منظور نہیں کیا ہے مجھے پرپور میں یو پی کے سکچکوں نے استفاہ دینے کا قارن کے اندرے بھی دھالے اور پھر دوسری نوکری کر لگنے کو بتایا ہے یا سکچکوں کے استفاہ کے قارن بڑے پیمانے پر پھر سے اسکولوں میں سکچکوں کے پدھ خالی ہونے لگے ہیں گرامین اور صدر علاقے میں پوسٹنگ بھی استفاہ کے قارن بتایا جا رہا ہے دوستو بیہار کی مہا گٹ بنن سرکار کے خلاب بیہار بھاچپا اب اور آکرمک رخ اختیار کرے گی ربیوار کو بیہار آیا امیسا نے اس بات کو لے کر کے بیہار بھاچپا کے نیتاؤں کو آواز سے ایک منطر دی ہیں جگرے منطری امیسا نے پاتھے نیتاؤں کو آسوست کیا ہے کہ آگے بھی بیہار دوڑے پر آتے رہیں گی راج کی آتی شیلا میں بیہار بھاچپا کے تین درجن سے ادھیک نیتاؤں کے ساتھ بیٹک میں گرے منطری نے لوگ سبا چناؤں کو لے کر کے تیاری کرنے کو کہا ہے امیسا نے سری جن پر تنیدیوں کو چھیتروں میں دورہ کرنے کو کہا ہے جہاں مولی سرکار کی اور سے چلائے گئی جا رہی یعوزنوں کی جانگری جن جن تک پہنچانے کو کہا ہے لابکوں سے بات چیت کر کے ان کے جیون میں آئے سکاراتمک بدلاؤں کے بارے میں لوگوں کو بتانے کو کہا ہے بیہار سرکار کی اور سے کیے گئے جاتیگت سروے پر گرے منطری امیسا نے صاحب کر دیا ہے کہ بھاچپا بیہار میں سبتہ میں ساجدھاری تھی تب ہی جاتیگت آدھاریت گنہ کا سمردن کیا تھا دوستو اگر آپ بیہار کے رہنے والے ہیں تو آپ کے لئے بڑی خوشکبری ہے کیونکہ اب آپ ماتر پانچ ہزار روپے میں ہیلیکوپٹر میں بھرمن کر سکتے ہیں یا بیہار پریٹنڈ بیبھاگ نے یہ آپ کے لئے سنہڑا موقع لے کر کے آیا ہے یا اب آپ ماتر پانچ ہزار میں بیہار بھرمن کر سکتے ہیں وہ بھی ہیلیکوپٹر میں یا پورا ماملہ کیا ہے آپ کیسے اس پر بھرمن کریں گے کب سے یہ شروع ہوگی ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں پہلے کہ اب آپ بہت ہی کم ریٹ میں سہادی بیہار میں بھی ہیلیکوپٹر لے جا سکتے ہیں جہاں بہت سے لوگوں کیوں شوق ہوتا ہے کہ وہ ہیلیکوپٹر سے باراج جائے اور اپنے دلہنیاں کو لے کر کے آئے لیکن پیسے کی مضبوری کی وجہ سے وہ یہ شوق کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو اب آپ کو پیسے کی ٹینسن نہیں ہوگی کیونکہ اب آپ بہت ہی کم ریٹ میں ہیلیکوپٹر کو کرائے پر لے کر کے ہیلیکوپٹر سے آپ باراج جا سکتے ہیں یا اور اپنی دلہنیاں کو ہوا میں ار کر کے اپنے گھر لا سکتے ہیں پوری بات بتائیں گے آپ کو جاننے سے پہلے آپ سے کرکویش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو اپریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو شہر شیئر بھی کیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر پہلی بار آئے تو پیج کو فولو کر دیجئے اوپر فولو بٹن دکھ رہا ہوگا آپ کو کلک لیں گے تو فولو ہو جائیں گے تو ابھی کلک کیجئے اور فولو کر دیجئے تو چلے بات کرتے ہیں وستارتی دوستو نیا سال سروع ہونے سے پہلے ہی بیہار کے لوگوں کو ایک خاص رومانچ دینے کیلئے پریٹن بیبھاگ نے ایک خاص یعوزنہ بنائی ہے جائے اس کے تحت بیہار کے لوگوں کو پریٹن کا ایک نیا انوبہ ہوگا دراصل بیہار کے پریٹن بیبھاگ کی اور سے سہلانیوں کو لبھانے کیلئے بیہار میں ہیلیکوپٹر بھرمن سیوہ کی شروعات کی گئی ہے یعنی کی اب لوگ ہیلیکوپٹر کے جریعے بیہار کی الگ الگ پریٹن اسطھل پر گھومنے جا سکیں گے دراصل بیہار میں ہوای مارگر سے پریٹن کو براوہ دینے کے ادیسے سے پریٹن بیبھاگ کے سچیب ابھے کمار سنگھ ادھوگ منتری سمیر کمار مہا سیٹ کرسی منتری کمار سروجیت دورہ گیا میں ہیلیکوپٹر سیوہ کی شروعات کی ہے جہاں بیہار کے گیا جلہ میں ہیلیکوپٹر سیوہ کی شروعات کی گئی ہے اس یعنی کی اطاحت بیہار کے پریٹن اسطھلوں کے بھرمن کے لیے ہیلیکوپٹر سبیدہ دینے کی شروعات ہوئی ہے آپ کو بدا دیں کہ پریٹن بیبھاگ نے پریٹن ادھوگ کو براوہ دینے کیلئے نہ صرف ہیلیکوپٹر سے پریٹن ادھوگ کا بھرمن کرائے گی بلکہ انکاریوں کے لیے لوگ ہیلیکوپٹر بک کرا سکیں گے ہیلیکوپٹر بھرمن کریں گے تو آپ کو کتنا خرط پڑے گا تو آپ کو بدا دوں کہ ان سیوہوں میں مکھے روپ سے تین بندوں پر فوکس کیا جائے گا اس میں گیا بودھ گیا اور پھر راجگیر کے سبیدھار میں ادھوگ کا ایریل ویو دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی بدھ سرکٹ پر ویسے سروچی کو دیکھتے ہوئے بدھ سرکٹ کے پریٹک کیندروں کی ہوای شیئر کرائے جائے گی اس میں بودھ گیا راجگیر کے علاوہ سارنات اور کوشی نگر کا ہوای بھرمن شامل ہے جب بیہار میں ہیلیکوپٹر سے گیا بودھ گیا اور راجگیر گھومنے کے لیے لوگوں کو چار ہزار نو سو نینانوے روپے دینے ہوں گے وہیں بودھ سرکٹ بھرمن کرنے کے لیے لوگوں کو نو ہجار نو سو نینانوے روپے کا سلک لگے گا جانکاری کے اندسار بودھ سرکٹ کے انترگت لوگوں کو گیا بودھ گیا راجگیر اور سارنات کا بھرمن کرائے جائے گا یہ نہیں شادی بیبھا کے لیے بھی آپ اس کے لیے بکنگ کرا سکتے ہیں اس سیوا کے تحت لوگ شادی بیبھا اور پری ویڈنگ سوٹ کے لیے بھی ہیلیکوپٹر کی بکنگ کرا سکیں گے اگر شادی سے پہلے کوئی بھی پری ویڈنگ سوٹ کرانا چاہتے ہیں اور ہیلیکوپٹر سویدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بک کیا جا سکتا ہے جہاں اگر شادی کے موقع پر پھولوں کی ورسہ لرکہ لرکی کی ویدائی یا پھر دلہ دلہن کو پک اپ یا پھر ڈراؤپ کرانا ہو تو پھر ہیلیکوپٹر سیواؤں کا لاب لے سکتا ہے یا لیا جا سکتا ہے اس کے سانتے چارٹر بکنگ سوائیں بھی اپلپ دکرائے جائے گی جس میں ایبرجنسی ریشکیو بھی شامل ہے فیلال یہ سیوہ ائرپورٹ ٹو ائرپورٹ کی کڑائے جائے گی لیکن آپ ہیلیکوپٹر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اب سب سے بڑا سوال کہ اس کے لیے ہم بکنگ کیسے کریں گے تو آپ کو پتہ دو کہ بیہار پریڈٹرن بیبھاگ دورا شروع کیے گئے ہیلیکوپٹر سیواؤں کا لاب اٹھانے کے لیے لوگ آل لائن بکنگ کرا سکتے ہیں جب پریڈٹرن بیبھاگ کی سبھی سیواؤں کے لیے آل لائن بکنگ www.mahabodivision.com یعنی www.mahabodhiaviation.com اور موبائل ایپ کے مادم سے کیا جا سکتا ہے جہاں اس ایپ یا پھر ویب سیٹ کے جرے بکنگ کے سمیں تاریخ اور پھر پیمنٹ کی سبھی آپسن دیئے گئے ہیں یا اسی کی جرے لوگ ہیلیکوپٹر سیواؤں کا لاب اٹھا سکیں گے دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسا لگا آپ کو نیچے کمن باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو شہر بھی کیجئے تو چلے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پتک کے لئے جائے بہار